تیریک انصاف کے رنوالی محمد خان صاحب موجود ہیں جنہوں نے آج اڈیالا میں عمدان خان صاحب سے ملاقات کے لیے محمد خان صاحب بہت شکریہ عمیش ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ ملے اور آپ نے بتایا کہ عمدان خان صاحب نے جو باتیں کی انہوں نے کہا کہ میرا خوشی کا اظہار کیا ٹرمپ کے جیتنے پر دوستی کا تعلق تھا انہوں نے کہا کہ ٹرمپ بقیدوں نے ریگولر کالز کرتے تھے فون پر بات ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ اپنے لیے نئی ملک کے میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کے مقابلے میں کمسکر نیوٹرل موقع ہوا بہت باتیں کی اور کیا باتیں کی ناظرین کیا سامنے رکھے گا بہت شکریہ شان اما حیثم صاحب بسم رلہ الرحمن الرحیم اللہم السفل علیہ محمد علیہ وآلہ وسلم ایک بات جو میں نے آج محسوس کی بڑے دنوں بعد خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی دو مہینے بعد مجھے اجازت نہیں ہے حالانکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اوڈر ہے میرے کاف صحت ان کی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے خود یہ بات کی کہ پانچ دن ان کو کمرے میں رکھا گیا اور اندھیرہ ہوتا تھا زیادہ ٹائم دس بارہ گھنٹے کی بات انہیں کی دس بارہ گھنٹے ان کو اندھیرے میں رہنا پڑتا تھا اسرائیلز کے ایشیوز تھے اس پہ کبھی آپ سے تفصیل سے میں بات کروں گا آج موقع نہیں ہے آج اسی بات پہ رہتے ہیں ٹرمپ صاحب کے حوالے سے انہوں نے دو تین بار پوچھا آج چھ سات گھنٹے سات تھا کافی آج لمبا تھا کیس چل رہا تھا تو جب ان کو بتایا گیا تو انہیں خوشی کا بھی اظہار کیا جو میں نے ایک چیز محسوس کی کہ اپنی رہائی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات نہیں کی نہ میڈیا کے سامنے نہ ہمارے اس میں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں وزیراعظم تھا تو ٹرمپ صاحب کا میرے سے رابطہ رہتا تھا ایک اچھا دوستانہ تعلق تھا انہوں نے یہ بات البتہ بڑی امفیسائز کر کے کی کہ بائیڈن صاحب جو ہیں بائیڈن صاحب کے نیچے جو یو ایس ایڈمنسٹریشن تھی اس دمانے میں جو اس کا تھا جو لیٹر آیا تھا ڈانلڈ لوگ کا ڈانلڈ لوگ کا آج خان صاحب نے بقیادہ نام لیا آپس میں جب انہوں نے دسکرشن کر رہے تھے میڈیا کے سامنے بھی انہوں نے کہا جو اندر میڈیا آتا ہے کہ جو سائیفر کیس تھا اور جو جو انٹریفیرنس ہوئی تھی جو نیگیٹیوٹی تھی تو انہوں نے کہا کہ کم از کم یہ ہے کہ اب ان ایڈمنسٹریشن کے چینج ہونے سے ٹرمپ صاحب کے آنے سے وہ ایکلیس نیوٹرل تو ہوں گے انہوں نے یہ کہا اور مبارک بات دی انہوں نے خوشی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ پاکستان کے لئے بہتر ہوگا دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک رہا پوزیٹیویٹی بڑھتی ہے کیونکہ ہمارے دور میں خان صاحب جب وزیراعظم تھے خان صاحب نے وزیٹ بھی کیا تھا کوئی آدھ ہوگا تو دونوں کے بیچ میں جو ملکوں کے بیچ میں سٹوڈنٹس آتے جاتے ہیں بزنس کا ہمارا بہت بڑی مارکٹ ہے یو ایس ساتھ میں ہمارا اورسیز چیکٹر بہت بڑا ہے ادھر پاکستانی اورسیز بہت ہیں پھر ہمارا سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے ان کے ساتھ ستر پچھتر سال سے چل رہا ہے اس میں بھی ڈیویلیپمنٹ ہونے کے بہت امکانات ہیں اگر دونوں طرف لیڈرشپ میں اچھا ایک کیمیسٹری ہو پوزیٹیویٹی ہو تو میرے خیال میں ایک اچھی ڈیویلیپمنٹ ہے ملکوں کے بیچ میں اس سے اچھے کہیں نہ کہیں یہ تھا کیونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف پر سختیاں ہیں تحریک انصاف امریکہ میں بھی بھرپور اس حوالے سے کیمپین بھی کی ہے آپ کے جو مختلف رینومائے وہاں پر بھی کیمپین کر رہے ہیں آج خوش بھی ہیں تو کیا عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ بدلے گا پاکستان میں جو تحریک انصاف کے حد تک سختیوں کا معاملہ ہے اس میں اب تو پڑے گا کیونکہ اگر نیگیٹیویٹی ختم ہوگی ایک ایسی ایڈمنسٹریشن جائے گی جس کے نیچے کام یا زیادہ یعنی کہ آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ریجیم چینج میں کتنا کوئی رول تھا لیکن بہرحال نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پی ایم خان کے نیچے یا پی ایم شہباز کے نیچے جو ہوئی خان صاحب کے نیچے بھی اس کا یہ تھا اور شہباز شریف صاحب کے نیچے بھی ایک ہی علامیہ تھا وہ یہ تھا کہ بڈیٹ انٹریفیرنس ہوئی ہے تو ایک ریجیم جس نے انٹریفیرنس کی ہے جو ایک سٹنگ پی ایم کے خلاف تھے یا ان کے ساتھ اس طرح اس کی ریلیشن نہیں تھے اگر وہ چلے جاتے ہیں اور کچھ پوزیٹیو لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ ایک اچھی ریلیشنشپ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی development ہے باقی جہاں تک خان صاحب کی ریلیز ہے ان کی رہائی ہے اس کے لیے ہم اپنا عدالتوں میں ہیں parliament میں ہیں اب احتجاج کی فیز میں بھی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ملک کے اندر ہماری جید جاید ہے لیکن بہرحال اس میں انکار نہیں ہے کہ ایک positivity کا factor ہے ٹرمپ صاحب کے آنے میں اور اس میں اور سیس chapter نے جو ایک campaigning کی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے اگر اس کی میں تعریف نہ کرو زیادتی ہوگی پاکستان سے محبت کی وجہ سے وہ عمران صاحب کو support کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے خان صاحب کے لیے حلاق شاید بہتر ہوں گے یا وہ negativity کم ہوگی جو بائیڈن صاحب کے نیچے کی اور زیادہ عمران خان صاحب نے بعد میں الزام لگایا کہ جو کچھ ہوا وہ غلط فیڈ کیا تھا جنرل باجوا نے بائیڈن انتظامیہ کو اب مسئلہ یہ کہ پاکستان میں بھی اسکری لیڈرشپ وہ نہیں ہے جو اس وقت تھی اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے اور صرف نیوٹرل ہونے سے یا اگر عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نیوٹرل نہیں ہے نیوٹرل ہونے سے فرق پڑ جائے گا یا بقیدہ ٹرمپ کو کچھ کرنا پڑے گا تو فرق پڑے گا ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے تو فرق پڑتا ہے اور جب ایک نئی تینکنگ آتی ہے خاص کر ایک ایسے آدمی کی جو ماضی میں ایک ایکس پی ایم کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشن تھے دیکھیں ذاتی ریلیشن نہیں ہوتے ملکوں کے ملکوں سے ریلیشن ہوتے ہیں لیکن انڈیویجن ریلیشنشپ بھی میٹر کرتے ہیں اس میں آپ ملک کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں یس وہ والی لیڈرشپ اب نہیں ہے منیٹری کی میں بات کروں باجواسہ آج نہیں ہے تو دیکھتے ہیں ایک فریش سٹارٹ لیا جا سکتا ہے ملک کی خاطر خان صاحب باہر نکلیں وہ اپنے قوم کو لیڈ کریں اپنے جماعت کو لیڈ کریں ملک میں رہیں ایک بات اور خان صاحب نے کلیرلی آج کہا ہے اور میں شاہزیف صاحب آپ کے پروگرام میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں میں سخت لفظ یوز نیک کرنا چاہتا لیکن میں سب کو کہنا چاہتا ہوں جو خان صاحب کے ناقیدین ہیں کان کھول کے سن لیں خان صاحب نے آج کہا ہے میں ملک سے جانے والا نہیں ہوں ملک سے وہ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں جن کے باہر اساسے ہوتے ہیں جو مال باہر بیجا ہوتے کرپشن ہوتی ہے سب کچھ باہر ہوتا ہے ان کا ان نے کہا اگر حکومت یہ کہتی ہے تو میں انہیں خود کہا کہ میں حکومت کو کہتا ہوں مجھے اس سیل میں ڈالو میں نے ملک سے باہر نہیں جانا میرا جینا مرنا اس ملک میں میں سمجھتا ہوں انہیں کلیر کیا ہے کوئی ڈیل شیر سے باہر نہیں جائے گا اور انہیں اس سب میں کیونکہ حکومت کی طرف سے اس قسم کا کوئی اشارہ دیا گیا تھا اگر حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے اس کو کٹیگوریکل ڈنائے کیا اس سب میں کیا کوئی امید آپ کو دیکھی مران خان صاحب میں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ اب وہ باہر آ جائیں گے بہت لمبار سا وہ جیل میں نہیں رہیں گے یا انہیں نہیں رکھا جا سکے گا وہ تو پھر ایک دفعہ میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ امید ابھی کچھ باقی ہے ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا لی کوئی جرم نہ ہو تو I think time is up now قوم کا حق ہے ان کا لیڈر واپس کیا جائے تاکہ وہ ان کو ادھر ہی سے سفر شروع کرے جدر ٹوٹا تھا ہاں ہم کسی کے کندوں پر بیٹھ کے اور نہ مانگے تانگی کی حکومت میں آئیں گے ہم جیت چکے ہیں صرف سپریم کورٹ میں impartial investigation ہو اس election کی اگر ہمارا حق ہے ہمیں ہمارا حق دیا جائے خان صاحب آئیں قوم کو لیڈ کریں اور ایک اور چیز بڑی کلیر ایک اور یہ بڑی اہم بات ہے شاہزیب صاحب اس میں میری آج خان صاحب سے تفصیل سے بات ہوئی ہے خان صاحب اقتدار میں آکے انتقام نہیں لے گا کسی کو درنے کی ضرورت نہیں ہے وہ قوم کو آگے لے جانے کے لیے آ رہا ہے وہ انتظاری انتقام پر امران خان بلیو نہیں کرتے اور علیہ وآلت خان صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں انتظامیہ بدلے کی تو فرق پڑتا ہے پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قانون سازی کے ذریعے اسکری لیڈرشپ بھی اب تقریباً دوہزار ستائیس تک موجود ہے آپ لوگوں کو امید تھی کہ سپریم کورٹ میں اگر لیڈرشپ بدلے گی چیف جیسے بدلیں گے تو کچھ ہوگا مگر ہمیں نظر آیا کہ حکومت نے آئینی ترمیم بھی کر لی آئینی بینچ بھی بن گئے وہاں سے آپ کو تو یہ کہاں سے ہوگا اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو کیسے ہوگا کہ ان کی سوچ بدل جائے وہاں کی انتظامیہ کی سوچ بدل جائے پاکستان میں کیسے آپ کے لیے حالات بدلیں گے دیکھیں میں صاحب بات کروں گا میں کسی کا نام نہیں لیتا مناسب نہیں ہوتا خان صاحب کی ایک 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 سپیکٹیشن ہے وہ کسی سے کوئی فیور نہیں چاہتے وہ انتقام بھی کسی سے لینا نہ چاہتے ہیں نہ کبھی ان کی طبیعت ہے ہاں یہ ہے کہ جس نے کوئی غلط کیا عدالتوں میں اپنے جواب دے ان کی یہ ایک سپیکٹیشن البتہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ادارے ہیں چاہے وہ عدلیہ ہے سپریم کورٹ جس کے ہیڈ ٹاپ پہ ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی یہ توقع ہے کہ وہ لوگ غیر جانبدار ہیں غیر جانبدار ہوں گے تو یہ سسٹم اور یہ نظام آگے چل پڑے گا عدالت سے دیکھیں ساری کیسز خان صاحب کے ختم ہو رہے ہیں اگر نئی کیسز نہ بنے اور ظلم و زیادتی آفستائیت نہ ہو خان صاحب کے تو کیسی اب نہیں یہ ایکسپیکٹیشن صرف اس بنیاد پر ہے کہ امریکہ میں چیز بدل کیونکہ یہاں تو آپ لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں آپ کے اوپر کریک ڈاؤن ہے بہرحال آپ کے رینوماوں کے اوپر بھی سختیاں ہیں عمران خان صاحب کے اوپر بھی سختیاں ہیں تو یہ ایکسپیکٹیشن کس بنیاد پر ہے کہ اچانک سب نیوٹرل ہو جائے گا امریکہ میں بدکبدیلی کی بجائے سے اس کو کھل کے نہیں کہنا چاہتا بس خان صاحب نے یہ بات کی کیونکہ توقع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر صحیح معنی میں وہ غیر جانبدار ہو تو معاملات ملک کے آگے بڑھ سکتے ہیں انہیں بارہا امران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے اور انہیں بارہا یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے لیے طاقتور مضبوط فوج کی ضرورت ہے وہ وزیراعظم رہیں اس بات کی حساسیت کو سمجھتے ہیں اس لئے وقت آ گیا ہے کہ جو نیگٹیوٹی رہی ہے جو خان صاحب کو جس فستائیت کا سامنا رہا ہے ہماری جماعت کو ذلم زیادتی کا سامنا رہا ہے وہ سلسلے بند ہوں امران خان اس قوم کا لیڈر ہے وہ باہر آئے وہ نہ انتقام لے گا وہ ملک کو آگے لے کے جائے گا کسی نے زیادتی کی ہے تو امران خان اس سے انصاف نہیں کرے گا عدالت سے ہوگا امران خان کا کام ہے پچیس کروڑ کو آگے لے کے جانا ملک کو ترقی اور وہ جو ایکانومی کا سفر تھا وہ جو ڈیویلمنٹ کا سفر تھا جو محول تھا ملک صاحب اس میں ایک میں یہ بھی جانا چاہوں کہ علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی ہے کہ جب کیونکہ گڑاپور صاحب نے کہا کہ جلد باہر آ جائیں گے تو انہوں نے کہا بلکل یہ باہر نہیں آنے دیں گے امران خان صاحب کو غلط ہوپس نہیں دلائیں ہمیں باہر آنا پڑے گا پہلے اس پر امران خان صاحب نے کیا کہا کیونکہ وہ تو یہ اشارہ دے رہی ہے کہ جیسے پارٹی کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے باہر لوگوں کو لانے کی امران خان صاحب نے ایسا کچھ کہا کوئی حکم دیا کہ پارٹی باہر آئے یا لوگوں کو باہر لائے ایسی کوئی بات کی انہوں نے اتجاج کی انہوں نے بات کی ہے کہ اتجاج کی طرف پارٹی کو جانا ہے بلکل خان صاحب نے اتجاج کی بھی بات کی ہے اور ساتھ ساتھ آج میں نے ان کو یہ بھی بات کی اور انہوں نے اس سے ڈس اگری نہیں کیا میں نے کہا کہ ڈائلوگ بھی ہونا چاہیے مسائل کا حل گفتگو سے ہی نکلتا ہے اور انہوں نے اس سے ڈس اگری نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک شاہزیب صاحب بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ابھی تک مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی ہے کہ اس ظلم کا اس زیادتی کا مسئلے کا حل کسی خان صاحب نے تو بہت پہلے ڈائلوگ کی بات کی تھی لیکن اس کے بعد آپ نے کہا کہ انہوں نے ڈائلوگ کی پھر بات کی آپ یہ کہہ رہے ہیں مگر اس سے پہلے انہوں نے اس امید کا بھی ظاہر کیا کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں گے تو پھر مگر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے امید نہیں ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا تو پھر انہیں ایکسپیکٹیشن کیسے ہے کہ سب نیوٹرل ہو جائیں گے کس بنیاد پر نہیں انہوں نے رد نہیں کیا ہمیشہ گفتگو جنگ میں بھی ہوتی ہے انہوں نے ایک ظاہر کیا کہ ان کا کوئی لگتا کچھ ہے بہتجاج کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک only way forward اس وقت نظر آ رہا ہے لیکن ابھی تک آپ مجھے بتائیں کوئی سنجیدہ کوشش خان صاحب سے انگیج کرنے کیا یعنی کہ ایک سابق وزیراعظم کو آپ نے جیل میں ڈال دیا اس کا کمرہ بند کر دیا اس کو اندیرے میں ڈال دیا اس کا کھانا جو ہے وہ اس کو خراب کر دیا exercise آپ نے روک دی یہ کس طرح کیا اس طرح کوئی ڈالوگ ہو سکتا ہے کیا ایسے کوئی گفتگو ہو سکتی ہے ایک صادق وزیراعظم ہے اچھا ایک چیز اور شازیب پلیز forget about کہ وہ he is the ex prime minister forget that he is the chairman of پاکستان طریق انصاف he is the national living hero of this country national hero ہے اس ملکہ یہ امرو بیہ رکھتے ہیں national heroes کے ساتھ وہ تو بچوں کا hero رہا ہے ایک دو تین generations کا hero ہے اس کا احسان ہے اس قومت اس لئے میں آپ کی بات سے ادن اختلاف تو نہیں کیا جا سکتا یہ صحیح بات ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے رکھا جانا چاہیے جو جو ان کا بنتا ہے وہ قانون کے مطابق روس کے مطابق وہ facilities بھی انہیں دی جانی چاہیے مگر سوال یہ ہے کہ جب یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ امید کیسا ہے کہ آگے سے neutrality ہوگی یا آگے سے ایسا pressure کم ہو جائے گا کہ بات آگے بڑھے گا دیکھیں امید اس طریقے سے ہے کہ آج میں نے اڈیالا کے باہر بھی یہ بات کی ہے اور میں یہ میں بڑی درد سے یہ بات کر رہا ہوں 27 جولائی کو میں جیل سے نکلا پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ سات بار کی گرفتاری کے بعد پہلی بات جو میں نے مردان جیل سے نکلنے کے بعد کی تھی وہ یہ تھی اور وہ خان صاحب نے مجھے کہا تھا وہ ابھی گرفتار نہیں انہوں کہا تو میں نے ٹھیک بات میں نے کہا تھا پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں پاکستان کو سیاسی استحقام کی ضرورت ہے تو یہ جو میری expectation ہے وہ یہ ہے دیکھیں میں نے دو dictatorship دیکھ ہی ہیں ایوب صاحب کی میرے پیدائج سے پہلے کی ہے زیا صاحب کی دیکھی مشرف صاحب کی لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو عداروں کے بیچ میں عوام کے بیچ میں ایک gap ہے پہلے کبھی نہیں تھا اور یہ gap ایک آدمی ختم کر سکتا ہے ایک بیان سے کہ عمران خان باہر نکلے اور وہ ایک statement دے گا سارے گلے شکویں جو ہے وہ دور ہوں گے لیکن وہ تب ہوگا جب عمران خان باہر نکلے گا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب ذمہ دار لوگوں کو اس کا احساس ہوگا کہ ایک ملک کی ترقیقلی ضروری ہے کہ حکومت ادارے عوام ایک پیش پہ ہوں جب بیش پہ فاصلے ہوں گے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو سو ٹائبل بیلٹ میں ہو رہا ہے جو سو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے لگی ہیں ٹھیک ہونی چاہیے وہ کیسے ٹھیک ہوگی وہ ایک پاپلر لیڈر بر آکے کرے گا وہ ایک فارم 47 والا تھوڑی ایک کر سکتا ہے وہ تو لیڈر ہی نہیں بہت شکریہ علی محمد خان صاحب کی گفتگاہ آپ نے سنی آج عمران خان صاحب چونکہ ملقات ہوئی تھی آج تو پرامیت ہے بہت شکریہ علی محمد خان صاحب کی گفتگاہ